اقلی دینا کا بارہ نہیں کیوں انہوں نے سر اٹھایا فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں اپنے غلام سے جناب والا بخبر ہوں فرمایا میں تو اسے رات کا جنت میں ٹہلتا دیکھ رہا میرے پاک نمی نے فرمایا آؤ غلام کی قبر پہ چلتے ہیں سبحان اللہ غلام کی قبر پہ چلتے ہیں آج نے قبر ہوا لگتی ہے ہاں قبر پر نہیں جانا چاہیدہ میں کہا قبر میں قبر پر نہیں جانا چاہیدہ تک قبر دے وچکت ہو جانا چاہیدہ عجیب تباشہ ہے توجہ کرو اللہ اور حضور قبر پہ تشریف لے گئے اپنے غلام کی قبر پہ تشریف لے گئے حضور سرکار خود میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے گئے یا نہیں گئے حضور قبر پہ تشریف لے گئے اپنے صحابی قبر پہ تشریف لے گئے حضور قبر پہ کھڑے ہیں توجہ کرنا پتہ میرے پاک نبی نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا انہازہ القبور مملوعتن ظلمتن وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا بِسَلَاتِ عَلَيْهِمْ ذرا دل کے کانوں سے یہ بات سن جنہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے جو بیٹھ گئے ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں توجہ ہے حضور نے فرمایا انہازہ القبور مملوعتن ظلمتن میرے غلاموں یہ جو قبر ہیں نا یہ اندیرے کا گڑھیں یہ ظلمت کا گڑھیں وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا اللہ ان کو منفر کر دیتا ہے روشن کر دیتا ہے بِسَلَاتِ عَلَيْهِمْ میری صلاحات کی وجہ سے صلاحات کا مانا نماز بھی ہے صلاحات کا مانا درود بھی ہے صلاحات کا مانا دعا بھی ہے اور بھی صلاحاتی مانے اگر نماز مراد لی جائے احناف کے نزدیک بھی یہ جائز ہے کہ اگر ولی جنازہ نہیں پڑھ سکا تو تین دن کے اندر اندر وہ قبر پہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں لیکن جمہور کی یہ رائے ہے کہ صلاحات کا مانا دعا حضور نے فرمایا میری دعا سے قبریں روشن ہوتی ہیں اور صلاحات کا مانا درود بھی ہے گوئے مستویٰ کریم کہے مجھ پہ درود پہ جو اس نیت سے اس درود کی وجہ سے بھی قبریں روشن ہوتی ہیں حضور قبر پر گئے آج بڑی عجیب تبلیغ ہے جس نے پس طرح اٹھا لی ہے میں مولی بن گیا ہوں میں نے کہا ہوش کرو آؤ قبریں روشن کرنی ہے تو میں راستہ بتاتا ہوں یہی راستہ ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے توجہ کرنا تبلیغ ہو رہی ہے لوگوں کو تبلیغ کی جارہی ہے عجیب تبلیغ ترض بھی عجیب ہے انداز بھی بڑا عجیب ہے لوگوں کو ڈرائے جارہے ہیں اوئے بچھو آئیں گے سنتے ہو نا اوئے سان پائیں گے میں کہا پتر جی تو آڑی قبر ضرور آئیں گے ہماری قبر میں تو رسول اللہ آئیں گے انداز تبلیغ کا دیکھ کوئی طرح بیانک ہے اور یار اسلام کی طرف لوگوں کو مائل کر رہے ہیں اسلام کی ترغیب دلانی ہے لوگوں کو اگر اسلام کی طرف لانا چاہتے ہو تو یہ کیا انداز تبلیغ ہے بچھو آئیں گے میں سان پائیں گے فلاں آئیں گے یہ آئے گا وہ آئے گا میں نے کہا اے اتنا بیانک انداز تبلیغ ہمیں نہیں چاہیے لوگوں کو سانپوں کا تصور نہ پیش کرو لوگوں کو جنابے والے بچھووں کا تصور نہ پیش کرو لوگوں کو لوگوں کو آیا کرو وہاں قبر میں مصطفیٰ آئیں گے یہ انداز تبلیغ ہونا چاہیے اسلام کی طرف لوگوں کو مائل کرنا ہے مصطفیٰ کریم کا آیا دلاؤ سب پتہ توجہ کرو لوگوں کو آیا دلاؤ کہ مصطفیٰ کریم آئیں گے اس لئے کم از کم میں یہی قسم سے روتا ہوں یہی رو نہ روتا ہوں سنیو اتنا صاف اور ستھرہ اور سچا عقید ہے تمہارا کاش کے عمل میں یہ کمزوری نہ ہو اتنا سچا عقید ہے تمہارا بخشش کی کوئی سبیل کوئی راستہ تو ہے نا وہ تب بلکل مڈے گئے ہوئے نا عقید ہی برباد ہے تب تو عڈا کم بخشش دا کوئی راستہ تا ہے نا تے جا تھوڑا جا اور میند کرو اے نماز دی پابندی کر لاؤ حضور دی سنت چہرے تا سجا لاؤ کم بن جاسی یار قسم سے تاریخ الخمیس میں ذرا محبت سے توجہ سے توجہ سے تاریخ الخمیس میں مجوسی آئے آگ کے پجاری ہیں خدا کو مانتے ہی نہیں حضور کو مانتے ہی نہیں بڑی بڑی موچھیں رکھیں چہرہ صاف ہے جی حضور کے سامنے آنا حضور نے چہرہ پھیل لیا صاحب نے اس گئے حضور اللہ چہرہ کیوں پھر فرمایا ان کی چہرے پہ داڑی نہیں مجھے تو میرے رب نے حکم دی ہے داڑی رکھنے کا یار حضور اللہ یہ مشرق ہیں نجس ہیں یہ آگ کے پجاری ہیں داڑی رکھیں کیا حضور نے فرمایا نہیں داڑی اللہ نے مرد کے چہرے کا زیور بنایا ہے یہ مرد کے چہرے کا سنی ہو جتنے نوجوان بیٹھے ہو ٹھنڈے دل سے نراض نہیں ہونا اپنے ایمان سے بتاؤ مجوسی آگ کے پجاری ہیں اگر ان سے رسول اللہ نے چہرہ پھیر لیے تو آپ تو حضور کے غلام ہیں حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں اگر قبر میں آپ سے حضور نے چہرہ پھیر لیا تو وہاں کون پرسان حال ہوگا بتائیے مجھے کون پوچھے گا آپ کو مرنا تو ہے یا نہیں ہے مرنا ہے نا ایک نیک دن دنیا سے جانا ہے پتہ نہیں یہاں سے اٹھیں یا نہ اٹھیں تو اپنے ایمان سے بتائیے کہ اگر چہرہ ہوا صاف تو حضور نے وہاں چہرہ پھیر لیا کوئی پرسان حال ہوگا کوئی پوچھنے والا تو اپنے مصطفیٰ کریم کو راضی نہیں کرنا آپ نے جی تو جو اپنے محبوب کو دنیا کی ساری آفاد مصیبتیں علام سختیں تکالیف رکاوٹیں سائیڈ پر رکھیں صرف اللہ کے نبی کو راضی کرنے کے لیے چہرے پہ حضور کی سنت سجانے کے لیے تیار ہے وہ ذرا کھڑا ہو جائے صرف اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے جن کی ہے وہ نہ کھڑے ہوں ماشاءاللہ زندہ بار ابھی بھی موقع ہے ابھی بھی موقع ہے جو اپنے نبی کو فقط راضی کرنا چاہتا ہے وہ کھڑا ہو جائے یا رسول اللہ دنیا کی ساری رکاوٹیں ایک طرف صرف آپ کو راضی کرنے لیے ہم آپ کی سنت چیرفے سجائیں گے اللہ آپ کو سلامت رکھے بیٹھ جائیں اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے اور یہ بات یاد رکھئے آپ میرے سامنے نہیں کھڑے ہوئے آپ اپنے پاک نبی کے سامنے کھڑے ہوئے آپ اپنے پاک رسول کو راضی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے دنیا ایک کی دو ہو جائے اس بات پہ پکا یم جانا ہے اللہ آپ کو استقامت رسیب فرمائے تو سامنے نزید شام چیرہ بھی اتنا سچا عقیدہ ہو یار دن اتنا صاف ہو تو عمل میں کیوں کمزوری ہے عمل میں بھی کمزوری نہیں ہونی چاہیے نوجوان تو نوجوان اج کل قسم سے میں بڑا پرشان ہوندھا بزرگو ستر ستر تاسی ایسی سال دے بڑے نو بھی پپو بڑن دی شوق ہوندی ہے او بھی جناب تازہ روز جناب میں آکھو تو ساں کی توانکے لگے روز تو ساں چیرہ چوپڑ کے سامنے آویں دو ستر سال عمر ہے شرم بھی بندی نو نہیں آ دیا عجیب تماشا کر ستر ستر سال سال دے بڑے او بھی روزانہ شیو کر دیں روٹی آر ایوی چیز ہے نماز آر ایوی فرض ہے خدا کے لئے کم از کم یار اپنا چیر اپنے مصطفیٰ کریم جیسا بناو میں یہی رونا روتا ہوں اتنا سچا سنیو دو کم خدا دی قسمت تو ساں کر لگو نا دو کم اتنا کم ٹائٹ ہے بھئی کوئی دوجی بار جم کبھی آب جا تو انتھڑکا نہیں سکتا عقیدہ اتنا سچا بس صرف نماز پکی کر گی انہوں نے داڑی شریف پکی کر گی بجلہ مسیطہ تو ساں بھرنیان دوجہ انہوں بڑن دا موقع ہی نہ مل سکتا گل سمجھئے کوئی نہیں سمجھئے اس لیے اس مہم یہ بات یاد رکھی سبحان اللہ قریم رو میں یہی کہتا ہوں کہ بھئی یہ تبلیغ کرو لگوں کو قبر میں رسول اللہ آئیں گے مصطفیٰ کریم آئیں گے تو کم از کم چہرہ تو اپنا حضور جیسا بنو دل اگر اتنا سچا کی انہیں کہتا ہوں پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کرو پھر داڑیوں کا لحاظ ہے بگرنہ اس داڑی کا بھی کوئی فیدہ نہیں ان نمازوں کا بھی کوئی فیدہ نہیں سنیوں کہ کہتا ہوں عقیدہ اتنا سچا ہے عمل میں کمزوری ہے یہ بھی پوری کر لو سامین ازیت شاہر میں کیا عرض کر رہا تھا مصطفیٰ کریم قبر میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے قبر میں کتنے سوالات ہوتے ہیں حضور کا چہرہ سامنے ہوتا ہے اور بڑے مزے کی بات ہے مجھے آج تک نہیں سمجھائی پہلے دو سوال جن پہ جھگڑا نہیں وہ مشکات شریف کے اندر ہیں اور جس پہ زیادہ لہ دے ہوتی ہے وہ بخاری شریف میں ہے یہ تیسرا سوا حضور کا چہرہ سامنے ہوگا فرشتیں گے یہ نہیں کہ تُو جانتا ہے کہ نہیں تو دنیا میں ہم تو ایک ہی بات کرتے ہیں ہم سننی تو ایک ہی بات کرتے ہیں اس سورت نو میں جانا کھا اس سورت نو میں جانا کھا کھا جانا کھا کھا جانا کھا جانا کھا کھا جانا کھا سچیا کھا تیرب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سبی بڑییاں مکھی چند دی بدر شانا شان